بسم اللہ الرحمن الرحیم میری مینجمنٹ بہت اچھی اب ایسے بزنسز جہاں پہ ملٹپل ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مستقل چومکھی لڑائی لڑنی پڑے اور انٹرفیس بنتا ہو جیسے فرض کیجئے اگر آپ کنسٹرکشن میں ہیں تو آبیسلی آپ کو کوئی بیس بائیسے جنسیس سے ملاقات کرنی پڑے گی اگر آپ کو کوئی لیبر والے بھی ہوں گے کوئی ٹیکس والے بھی ہوں گے کوئی آئیے یہ پہنچ جائیں گے پتہ نہیں پہ کون کون پہنچ جائے گا بقول شخص سے ہمارے ایک جاننے والے تھے انہوں نے کوئی فیکٹریو ایکٹری لگائی تو انہوں نے کہا کہ پائی جی بائیس ایجنسیاں آتی ہیں تو بائیس میں اضافہ ہی ہوا ہے اس میں کوئی کم ہی تو نہیں ہوئی ہوگی میں تو میں آپ کو اگزیکٹ بتا سکوں مجھے پتہ ہی یہ سب ہوتا ہے ابھی بھی ظاہر جہاں میں ہوں وہاں بھی مختلف ایجنسیز کے لوگ مختلف طریقوں سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو نوملی ایسی جگہوں پہ ایسی ایجنسیز میں دو تین لوگ ایسے رکھے جاتے ہیں جو چیزوں کو مینج کرتے ہیں اور وہ مینجمنٹ اس مینجمنٹ سے بالکل مختلف ہے جس کی آپ گفتگو کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور جو پیٹر ڈرکر مرہوم فرما گئے اور کوٹلر صاحب فرما گئے اور اور بہت لوگوں نے فرما دیا یہ اس مینجمنٹ سے بالکل مختلف ہے یہ ہے چیزوں کو کسی نہ کسی طرح سے اس طرح مینج کرنا کہ کام ہو جائے it is basically people management most of all and it's document management کہ document کیسے بنے گا کہ وہ بس رستہ اس کا کھل جائے اور وہ اس پاس ہو جائے document بندوں کے ساتھ کیاد لینا دینا یا جو بھی کرنا ہے تعلقات بنانے ہیں کسی طرح بھی کرنا ہے کسی کو گھمانا پھرانا ہے سفارش کرنی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی بہت بڑے مینجر ہوتے ہیں اور گو ان کو درجہ نہیں دیا جاتا اتنا but they are very critical for the organization چونکہ اگر وہ نہ ہوں تو organization تو بند ہو جائے گی چونکہ جتنی agencies آتی ہیں ان کا purpose ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈرا دمکا کے آپ کا کام بند کروا دیں اور پھر ظاہر ہے آپ ڈریں گے اور پریشان ہوں گے تو کچھ معاملہ ان کے ساتھ تیہ کریں گے اور کوئی تیہ کرتا ہے میں نے کہا نہیں یہ کوئی secret نہیں ہے کوئی department ایسا نہیں ہے گورنمنٹ کا جہاں پہ کے اور ہمارا ویسے بھی اب تو کوئی department ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں تو خیر پرائیوٹ کورپریٹس میں بھی بہت کچھ چل رہا ہے وہاں بھی وہاں بھی چونکہ ہمارا ایک ڈیکلائن ہے شدید قسم کا تو ہمارے way of life میں یہ شامل ہو گیا رشوت لینا ہمارا way of life ہے اور میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ وہ والد صاحب بزرگ ہیں اور وہ ماشاءاللہ سفید دھاڑی ہے ان کی اور پانچ وقت مسجد میں جاتے ہیں محلے کی انتظامی ہے مسجد کی کمیٹی کے رکن بھی ہیں وہ اور بہت اچھی گفتگو ہے ساری ان کی اور وہ بس رات دن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر کسی کو کہتے ہیں بڑا اللہ کا شکر ہے وہ بس بڑا بیٹا وہ اپڈا میں ایس ڈیو لگ گیا تھا تو ماشاءاللہ اس نے دو کنال کا گھر بھی بنا لیا ہے گاڑی شاڑی ہے بچے ماشاءاللہ اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں چھوٹا جو تھا وہ تھوڑا تھا مشکل میں پہلے پھر اللہ نے کیا اس کو کسٹم بنوکری مل گئی وہ بھی ماشاءاللہ اس نے بھی اپنا گھر شر بنا لیا ہے بچے اس کے چھوٹے ہیں بھی لیکن انشاءاللہ اللہ کرے گا باہر جا کے پڑھیں گے اور سارا کچھ ہوگا what is this آپ یہ گفتگو میں تو بہت سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہوں گے اور یہ سب یعنی ہمارا یہ ہمارا ذہن بدل گیا ہم نے کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے as integral اور ان پہ ہم بالکل تسلی کے ساتھ ان پہ ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں اور یہی way of life ہے اور اس کو ہم نے اب تو justify بھی ہم نہیں کرتے وہ کرتے کراتے تھے پہلے کبھی جب کوئی تھوڑی سی کوئی تھوڑی سی پریشانی دماغ میں ہوتی تھی تو اس کو تھنڈا کرنے کے لئے ہم justify کرتے تھے اب تو نہیں کرتے اب تو سب کچھ ٹھیک ہے راوی چین لکھتا ہے اور بالکل راوی میں پانی تو ایسے بھی نہیں ہے یہ وہ والا راوی نہیں ہے go لیکن anyway so کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو management کی بات ہے تو ایک تو management وہ ہے اس کو تو side پہ رکھ دیجئے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ corporate میں بھی business management کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں پہ بھی چیزیں لوگ manage کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی چیزیں گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور manager's کو میں بہت کہتے سنے کہ وہ آتا ہے کوئی ان کا junior انہوں نے بتاتا ہے کہ sir وہ دیکھیں فلا مسئلہ ہے یوں ہے یہ ہے وہ ہے تو بجائے اس کو solution دینے کے وہ کہتے ہیں یار manage کر لو نا جا کے اور اس manage کر لو کا مطلب یہ ہوتا ہے سادہ لفظوں میں کہ یار جو مرضی سیاہ سفید کر لو لیکن مجھے یہ outcome چاہیے یہ لے آو ٹھیک ہے یہ target achieve کرنا ہے یہ business کی figure whatever جو بھی کام ہے کہ اس کے whatever you do I will not look at it بس یہ کر لو یہ manage کرنا ہے یہ manage کرنے کا لفظ اتنا اتنا آج کل یعنی سنائی دیتا ہے corporates میں اور خاص طور پر businesses میں کہ ہر چیز manage ہو رہی ہے manage کر لو finance والے کو بھی کہتے ہیں manage کر لو نا یار ٹھیک ہے ہم نے تو یہی کرنا ہے ہم نے tax نہیں دینا ہم نے فلانی کرنا ہم نے یہ خرچے بڑھا کے دکھانے ہیں وہ خرچے چھپانے ہیں ہم نے یوں کرنا ہے فلان کرنا ہے تو manage کر لو نا یار ٹھیک ہے so this is what management has come to now تو جب کوئی شخص کہتا ہے نا جی میں بڑا اچھا manage کرتا ہوں چیزوں کو یہ جو یہ جو manage کرتا ہوں بڑا اچھا یہ نہیں ہے management جو جو میں نے جیسے کہا جو real management ہے وہ تو ظاہر ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں وہ تو چیزوں کو کسی ترتیب سے لے کے چلنے کی بات ہے نا جو پرانے cardinal principles ہیں management کے planning organization execution monitoring keeping control whatever یہ وہ ہی ہیں ابھی بھی وہ ہی ہیں ان میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوئی ہے یہ جو management ہو رہی ہے یہ وہ management نہیں ہے یہ چیزوں کو کسی نہ کسی طرح سے اس طرح سے realign rearrange گھومانے پھرانے کا program ہے جس سے وہ نتیجہ نکل آئے جو ہم لانا چاہتے ہیں یہ وہ management ہو رہی ہے اور یہ management بہار پھر آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے تو جب بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں بہت اچھا manage کر لیتا ہوں چیزوں کو so you need to investigate کہ یہ کون سے طریقے سے manage کرتے ہیں جن کے کسی plan سے manage کرتے ہیں یا اپنے اپنے جو special طریقے ہیں ان سے manage کرتے ہیں تو وہ اس بات پہ آپ کو پھر accordingly you need to take a decision on that کہ آپ نے کیسے ہو سکتا ہے آپ اسی طرح کی management چاہتے ہوں تو پھر آپ اس طرح کی کروا لیجے گا اور اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر probably is not your guy چلی اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین